السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے احباب کو پیر و مرشد حضرت خبلہ خدس اللہ تعالیٰ سر رہو العزیز کی مرتب کتاب مستند دروش شریف و وظائف اور عاد قادریہ و چشتیہ سے کچھ ازباق پڑھ کر سناؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فضائل دروش شریف حضرت خبلہ اپنی اس کتاب میں رخم تراز ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اس حال میں کہ خوشی کے آثار آپ کے چہرے انور سے ظاہر تھے فرمانے لگے کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا رب کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر دس مرتبہ درود رحمت بھیجوں اور آپ کی امت سے کوئی شخص ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے تو میں دس مرتبہ اس پر سلام بھیجوں یعنی سلامتی اتاروں بحوالہ نسائی دارمی و حاکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس گناہ ماف ہوتے ہیں اور اس کے دس درجے بلند کیے جاتے ہیں جنت میں اور اس کے لئے دس نیکیاں اس کے نامہ آمال میں لکھی جاتی ہیں بحوالہ تبرانی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ستر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لئے ستر بار دعا کرتے ہیں یہ جمعہ کے دن کے لئے مخصوص ہے کیونکہ جمعہ کے دن ہر نیک عمل کا سواب ستر گناہ ملتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے حق تعالیٰ دس مرتبہ اس پر رحمتیں اتارتا ہے بحوالہ نسائی شریف درود شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہوں تو اس کے ایک بار پڑھنے سے حق تعالیٰ بیس انعیتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں اور آپ کا مسرور ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر غایت شفقت و محبت کی وجہ سے تھا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت عزمہ اس کو انعیت ہوئی اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جبریل سے ملاقات کی انہوں نے مجھے خوش خبری دی اور کہا کہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے جو آپ پر سلات بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا بس میں اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ شکر بجا لیا اس روایت کو احمد اور حاکم نے بیان کیا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کا سجدہ شکر بجا لانا کسی بڑی نعمت کے حاصل ہونے پر تھا جو آپ کو اور خصوصا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوئی ان احادیث سے صلات و سلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے یہ دونوں احادیث حدیث خدسی ہیں حدیث خدسی اس کو کہتے ہیں جس کے معنی اور مطلب کو پیغمبر اسلام یہ کہہ کر کہ حق تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اپنے الفاظ و عبارات میں امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لفظ کے لحاظ سے تو یہ حدیث ہیں مگر معنی کے لحاظ سے یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے محدثین نے کہ نزدیک اس کا مرتبہ دوسری احادیث سے بلند ہے آدابِ دروش شریف ادب کر دوست گر چاہے بھلائی ادب کے ترک سے ہے غضبِ الٰہی ادب کی دو خسمیں ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی دروش شریف پڑھنے والوں کو ان دو خسم کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے پاک ذکر کے لیے پاکزہ ماحول بھی ہو اور اپنے بدن لباس و مخام کو بھی پاک و صاف رکھے بدن اور کپڑوں پر خوشبو لگانا چاہیے مسواق سے اپنے موہ کو صاف کرے خوشبو نہ ملے تو خوشبو والی چیز کا دھوان حاصل کرے پاکیزگی کا خیال رکھے دل کو گندے خیالات سے پاک و صاف رکھے الفاظ کو صحت کے ساتھ ادا کرے اور خلوص و محبت عشق و لگن نیاز مندی انکساری خوشو و خضو خوبیلیت درود کے علامات ہیں درود پاک کے آداب میں ایک صورت یہ ہے کہ مراخبے کے عالم میں انکساری سے سر جھکا کر خلب کو حاضر کر کے غفلت و سستی کو نزدیک نہ آنے دیں غیروں کے خیالات سے دل کو محفوظ رکھیں اور یوں محسوس کریں کہ حضور سرورے کا آئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں اور میں بارگاہ محبوب رب العالمین میں کھڑا ہوں اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یوں محسوس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت مجھے دیکھ رہی ہیں اگر ایسا بھی نہ ہو تو خیال کرے کہ اللہ کے فرشتے میرا حدیع بارگاہ نبوت میں پیش کرنے کے لیے آ جا رہے ہیں پھر میرا حدیع فرشتے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا رہے ہیں اور آخا اس کا جواب مرحمت فرما رہے ہیں یہ یقین دکھیں کہ میں اس وسیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبت حاصل کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور برکات سے محفوظ ہو رہا ہوں غیروں کی محبت سے دل کو خالی کر کے عارف الہی بن کیونکہ دل غیر سے خالی ہو تو بارگاہ رسالت میں رسائی ہوتی ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نظر آتی ہے موسیقی